بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہی الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد وقد قال الامام اللہ الصلاة والسلام شیعتنا خلقوا من فاضلتینتنا یحضنونا بحزننا ویفرحونا بفرحنا امام علیہ السلام کا اشاد ہے کہ ہمارے چاہنے والے ہمارے دوست ہمارے شیعہ ہماری فاضل مٹی سے بنائے گئے ہیں اور ان میں ہماری محبت کا نور جو ہے نور ولایت ان میں گنہ گیا ہے یعنی اور اس کا بعد میں ذکر فرماتے ہیں یفرحونا بفرحنا ویحضنونا بحزننا یہی وجہ ہے کہ ہمارے جب غم کے دن ہوتے ہیں غم کا زمانہ ہوتا ہے مسیوت کے دن ہوتے ہیں آزمائش کا وقت ہوتا ہے تو اس میں وہ شریک ہو کر شریک عزا ہوتے ہیں غم مناتے ہیں مجالی سے عزا برپا کرتے ہیں ویفرحونا بفرحنا اور ہماری خوشحالی میں ان کی شرکت ہوتی ہے اس سلسلے میں گزارش یہ کرنا ہے کہ ایام اعزا کے سوا دو ماہ گزرنے کے بعد نور اول کو جس کو ہم عید زہرہ کے نام سے یاد کرتے ہیں اور یہ وہ دن ہے جس میں پسر سعید جس نے فوج کشی کی تھی سید الشہدہ علیہ السلام پر اور اسی کے حکم سے اہل حرم کو تاراج کیا گیا لوٹا گیا اور تمام کربلا کے جو بنی حاشم تھے اور امام حسین علیہ السلام کے اصحاب تھے انہوں نے جامع شہدت نوش کیا وہ اس تاریخ میں اس کو قرار واقعی حضرت مختار نے سزا دی لہذا یہ دن چونکہ امام سجاد علیہ السلام کو اس کی ہلاکت کی خبر پہنچی تو آپ نے خوشحالی کا اظہار فرمایا اور یہ بھی فرمایا کہ اس وقت تک ہمارے یہاں جو ہے کسی زینت کا سامان استعمال نہیں ہوا جب تک کہ ہماری خواتین نے اس وقت تک زینت نہیں استعمال کی زینت کا سامان استعمال نہیں کیا جب تک کہ پسر سعاد کے ہلاک ہونے کی خبر نہیں پہنچی لہذا یہ عید زہرہ کے نام سے یہ تاریخ موصوم ہے اور ہم گزارش کرتے ہیں کہ اس عید میں بھی شرکت کی جائے اور اہل حرم جو کہ ایک سال تک زندان شام میں رہ کر واپس آیا اور پھر اس کے بعد یہ زمانہ آپ کے دشمنوں کے تہہ تیخت کا آتا ہے جس میں حضرت مفتار جو اہل بیت علیہ السلام کے دوستدار تھے انہوں نے دشمنوں سے چن چن کر بدلے لیے لہذا ہم لوگ سب بہت ہی اتفاق نہایتی سنجیدگی اور نہایتی خوشی کے ساتھ بہت ہی ان آداب کے ساتھ جو اہل بیت علیہ السلام نے ہمارے لیے مقدر فرمائے ہیں اس خوشی میں شریک ہوں و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہم سلی عزا محمد و آل محمد اللہم سلی عزا محمد و آل محمد